ایف ایم نائنٹی ایڈ دوستی چینل کے اسلامباز سٹوڈیوز سے پروگرام ہم قدم میں آپ کو مزبان ناصر محمود خان آپ سب سننے والوں کو خوش آمدید کہتا اور السلام علیکم جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی امید ہے ہمارے سب سننے والے خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے اور امید ہے کہ سال دوہزار بیس کے گیارویں مہینے کا سولوہ دن آپ کا اچھا گسرا ہوگا منڈے ٹو فرائڈے یہ پروگرام آپ کے لئے پیش کیا جاتا ہے رات آٹھ سے نو بجے کے درمیان اور اس میں ہم اپنے برادر دوست پڑوسی ملک چین سے مطالق معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے علاوہ کچھ بین الاقوامی امور پر بھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں ہمارے سینئر تدزیہ کار ان سے ہم ان کی رائے جانتے ہیں ہم خوش آمدید کہیں گے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اس وقت سینئر تدزیہ کار اور محقق ڈاکٹر شفقت منیر شاہ کو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم سلام جناب کیسے ہیں الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بالکل دعا ہے آپ کیا بتائیے الحمدللہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا آزاد تجارتی معاہدہ جو ہے وہ تیپ آ گیا ہے بڑا لانگ اویٹڈ تھا یہ آسیان ممالک کا ایک اجلاس جو ہے منقد ہوا ویتنام کی میز بانی میں ویرچول سمیٹ تھی ہے اور وہاں پہ یہ دستخط ہوئے ہیں اور جسی یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ ان ممالک کی ایکانومی کو بوسٹ کرے گا ان کو بحال کرے گا جو کوویٹ سے متاثر تھی بلکہ یہ ایک بہت ہی دنیا کی جو محیشت ہے اس کے لئے بڑا گیم چینجر ہوگا کیا امپورٹنس ہے اور یہ کیا معنی رکھتا عام بندے کو سمجھنے کے لئے جیسے کہا جا رہا ہے بہت زیادہ اس کو سراہ جا رہا ہے پوری دنیا میں اس پر بات ہو رہی ہے ہے کیا یہ جی بالکل میں یہ بتاتا ہوں پہلے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جو تجارتی معاہدے ہیں وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں جب وہ ملکوں کے درمیان طے پاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ممالک اپنی تجارت کے لئے اپنے قوائد کو دوسروں کے مطابق یا دوسروں کے قوائد اپنے مطابق لانے کے لئے ایک لہے عمل تیار کرتے ہیں کہ ہم تجارت کریں گے تو کس طرح کی رولز ہوں گے رولز او بزنس کیا ہوں گے جب کوئی بڑا تجارتی معاہدہ جس کو فری ٹریٹ اگریمنٹ کہتے ہیں اس لئے بہت بڑا معاہدہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے یہ پندرہ ممالک نے اس پر دسخت کی ہیں جس میں دس ممالک تو تھے آسیان ممالک جو آسیان کنٹریز ہیں جو یہ ریجنل بلوک ہے جس میں برما انڈونیشیا ملائشیا سنگپور ویتنام کمبوڈیا فلیپینز تھائیلینڈ لاوس اور برنائی دارو السلام شامل ہیں اس کے علاوہ اس میں پانچ بہت اہم بڑے ممالک جو اس قطعے کے بڑے تجارتی ممالک ہیں وہ شامل ہیں جس میں چین جاپان کوریا اور پیسیفک سے نیوزیلینڈ اور اسٹریلیا اب اس معایدے کی ہمیں اس لئے کئی اعتبار سے بہت اہم ہیں پہلی بات یہ ہے کہ چین جاپان اور کوریا پہلی دفعہ کسی اس طرح کے ریجنل جو ایک اگریمنٹ ہے اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں اور دوسرے یہ ہے کہ پیسیفک کو بھی اس میں شامل کریں کیونکہ پیسیفک میں ویسے تو بہت چھوٹے موٹے اور بہت سارے جزائر موجود ہیں ایک پورا خطہ ہے جس کے چھبیس کے قریب موالک ہیں ان میں سے سمجھ لیں پندرہ موالک جو ہیں وہ اس معایدہ کا حصہ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہ تو اس کی اہمیت ہے اور دوسری اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ جب ہم کہتے ہیں جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا یہ دنیا کا سب سے بڑا تجارتی معایدہ اس کی ریزننگ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ معایدہ جو ہے دنیا کی ون تھرڈ پاپولیشن کو اگر کر لیں ان موالک میں وہ بستے ہیں لوگ یعنی ایک تہائی دنیا کی جو مارکٹ ہے جو لوگ ہیں جن تک رسائی ممکن ہو سکے کہ اس معایدے کے ذریعے ان پندرہ موالک کی وہ ایک بہت بڑا چنک ہے پھر اگر عالمی سطح پر جی ڈی پی جو ہے اس کو اگر دیکھیں اس کا تھرٹی پرسنٹ ان موالک پر مشتمل ہے یعنی آپ دیکھیں اگر صرف آپ چین جن جاپان اور کوریا کو دیکھ لیں نیوزلین آسیلیا کو دیکھ لیں باقی یہ ممالک بھی دوسرے دست شامل کریں تو یہ ون تھرڈ آف دی ورڈ پاپولیشن جن کی ایک بہت بڑی مارکٹ ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سائیڈ بائی سائیڈ چیلیں چلے دیتے ہیں آپ نے بھی بتایا کہ دو ہزار بارہ سے اس پہ کام شروع تھا اور آپ دیکھیں کہ آٹھ سال کے اندر جب تجارتی مائدہ تھے جب وٹ ہوا تھا ورڈ ٹیڈ آرگنائزیشن اس پہ بہت بڑی یعنی ایک سالہ سال کی ایک محنت شامل تھی اس کے بعد جا کے کہیں ایک مائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی بہت ساری جزیات ہوتی ہیں کسی بھی تجارتی مائدہ کی اس کی شکے ہوتی ہیں اس پہ مسلسل سارا غور ہوتا رہا پچھلے سال جو کانفرنس ہوئی تھی اسی یعنی نومبر میں ہوئی تھی بینک آک میں وہاں پہ ان ممالک کے جو وزراء ہیں ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں انہوں نے مارکٹ ایکسس کا ایشو یعنی منڈیوں تک رسائی کا ایشو جو سب سے اہم ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کو ایکسس دی جائے اپنی مسنوعات کے لیے اپنی خدمات کے لیے دو ہوتے ہیں نا ٹریڈ کے شعبے اور پھر شک وائز جو ہے نا یعنی ہر شک کے تبار سے انہوں نے اس پہ بڑی تفصیل سے یعنی معاملہ تیہ کیے تھے اور آج یہ گزشتہ روز یہ معاملہ تیہ ہوا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں دو اور ممالک بھی جب یہ معاملہ شروع تھے تو دو اور ممالک بھی شامل تھے جس میں امریکہ اور انڈیا ٹرم صاحب نے دو ہزار سترہ میں جیسے یہ معاملہ اس سے پہلے بھی ایک معاملہ تھا جس کو بینول پیسیفک مائدہ کہتے ہیں یہ پریزیڈنٹ اوباما جو تھے انہوں نے بڑی محنت کر کے اس خطے میں اپنی اہمیت بنانے کے لیے اس معاملہ میں شرکت اختیار کی تھی اور اس معاملے کے حوالے سے امریکہ کو کافی یعنی اس وقت جو ڈیموکریٹ انتظامیاں تھی ان کے لیے بڑی اہمیت کا عامل تھا اور لیکن صدر ٹرمپ نے نہ صرف یہ کہ اس یعنی جو مائدہ پہلے والا مائدہ تھا بینل پیسیفک مائدہ دوزار سترہ میں اس سے نکل گئے اور اس کے بعد جو ابھی جو تازہ مائدہ ہوا ہے جس کو کہہ رہے ہیں کہ علاقہ ہی جامع اقتصادی شراکتداری کا مائدہ یعنی ریجنل کمپریہنسیف اکنامک پارٹنرشپ جو یہ پندرہ ملکوں کے درمیان اب تیہ ہوئی ہے جو ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں اس خطے کے دوبارے سے ڈیویلمنٹ ہے اب اس سے بھی نکل گئے وہ اور دوسرے انڈیا اس کا شروع میں مذاکرات کا حصہ رہے ہیں لیکن بعد میں اب ہو سکتا ہے کہ چونکہ ٹرمپ صاحب کا کافی انفلونس تھا ہو سکتا ہے اس وجہ سے انڈیا لیڈیشپ نے ویڈرال کی ہو یا ویسے کی ہو تو بہرحال وہ بھی اس کا حصہ نہیں رہے تو اب یہ پندرہ جو ممالک ہیں وہ اس مائدے کا اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ مائدہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے پہلے جو اور بڑے مائدے ہوتے رہے ہیں جیسے یورپین یونین کا مائدہ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مائدہ ہے لیکن اس کا جو حجم ہے وہ اس لیول کے نہیں ہے تیٹی پرسنٹ والا جو ہم نے بتایا کہ اس میں دیکھا جائے تو بہت بڑا مائدہ ہے پھر اس سے پہلے خود ازاد تجارتی مائدوں میں اگر ہم دیکھیں تو امریکہ میکسیکو کینیڈا کا جو ازاد تجارتی مائدہ افٹی ہے جو ہے افری ٹیڈ اگریمنٹ وہ بھی ایک مائدہ بڑا ہے لیکن وہ اس کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ جو مائدہ ہے یہ بنیادی طور پر جیسے ہم بار بار اس پر فوکس کر رہے ہیں کہ جب ایک تہائی عالمی تجارت ایک تہائی جی ڈی پی اور ایک تہائی پاپولیشن یعنی اس کو میچ کرنے والا ایک مائدہ ہے جس کو آج انہوں نے گزشتر ہو جو اس پر گری کیا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑا ایک تو فیزیکل ہوتا ہے جب یہ مائدہ ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو وٹو کا بتایا وہاں پہ بھی یعنی لازم منٹ تک بہت ساری چینجز ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں کیونکہ فیزیکلی لیڈران اور ماہرین اور ڈیلیگیشن موجود ہوتے ہیں لیکن یہ ورچول آپ یہ دیکھیں کہ ورچول سپیس میں یہ باتچیت ہو رہی تھی ساری ویتنام اس کو ہوسٹ کر رہا تھا اور تمام لوگ کنیکٹڈ تھے آن لائن اور منسٹرز اور سائن کرنے والے ان کے پیچھے موجود تھے سائن کرتے تھے ایک ایک لیڈر اور اس کو وہ کیمرہ اس کو دکھا رہے تھے کیمرہ کے اوپر دکھاتے تھے باقی تمام نیڈوں کے یہ سائن ہو گئے ہیں تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ورچول سائننگ کا بھی اس میں اگر آپ پہلو دیکھیں تو یہ بھی اپنی نویت کا ایک نمائی پہلو ہے کہ اس تمام ممالک نے مل کے اس کو تیس سے زیادہ نیگو سیشن ہوئے معاملات ہوئے اور آٹھ سال کے اندر اندر اس بڑے تجارتی مائدہ کو انہوں نے فائنل کیا یہ اب اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں یعنی ممکنہ طور پر ظاہر ہے کہ نیکس سوال یہ ہی بنتا ہے آپ کا کہ مائدہ ہو گیا مائدہ کہ کیا فائدہ ہوں گی کیا اس کی جو زیادت کچھ کیا ہوں گی تو تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں اور پھر مزید جو آپ کے سوال ہوں گے یہ جو آگے آپ بریک کے بعد بات کریں گے یا ابھی بریک لینا چاہیں تو ابھی ہیں ہمارے پاس سات منٹس ہے جیس کے جزیات جو ہیں وہ تھوڑی سی ان پر بات کر لیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے یہ جو مائدہ جس کو ہم علاقہ ہی مائدہ ہم کہہ رہے ہیں یعنی اسیا پیسیفک کا مائدہ ہے آر سی ای پی جس کو ان کا دام رکھا گیا ہے یہ اصل میں اس میں جہاں جو گوڈز ہوں گی یعنی ٹریڈ ان گوڈز یعنی اشیاء اور مسنوات کی جو تجارت ہے وہ اور جو خدمات کی یعنی ٹریڈ ان سروسز جو ٹیکنیکل ٹرم میں کہا جاتا ہے جہاں یہ اس طرح محصولات میں کمی کو فروغ دے گا یعنی دیکھیں نا ڈبل ٹیرف ہوتا ہے مختلف پریفرنشل ٹیرفس ہوتے ہیں یا ایکسٹر ٹیرفس ہوتے ہیں ہر ملک کے جب آپس میں ملک تجارت کرتے ہیں تو وہ یا تو انٹرنیشنل اگریمنٹ جو ورڈ ٹریڈ اورگنیزیشن اس کے تیہ چلتے ہیں یا پھر اگر کوئی بائی لیٹرل مائدہ ان کے درمیان اس کے تیہ چلتے ہیں یا پھر کوئی ریجنل ٹریڈ اگریمنٹ ہو جیسا کہ یہ ہوا ہے اس کے اندر جو معاملات تیہ ہوتے ہیں اس کے مطابق ٹریف تیہ ہوتے ہیں اس مائدے میں بھی آگے جا کے بہت ساری یا نہیں جو میجر چیزوں پر جو فوکس ہوا ہے اس میں ایک تو یہ ہوا کہ جی محصولات جو ہیں جو ٹریفز ہیں اس کو بھی کم کیا جائے گا اور دوسرے خدمات کی صورت میں جو صورتحال ہوتی مثلا اب چونکہ آئی ٹی بیس بہت زیادہ ہے اس کے لیے زیادہ بہتر قوائد بنائے جائیں گے اور یہ قوائد کا ایک سیٹ بنے گا جو تمام ممالک کے اوپر لاغو ہوگا اور تمام ممالک اسی کو پرشو کریں گے اور اس کے مطابق ہی ایک دوسرے ایک ساتھ تجارت کریں گے جس سے جہاں ان کو تمام ملکوں کی منیوں تک رسائی ممکن ہو سکی گی وہیں اس معاہدے کے نتیجے میں کچھ غیر محصولاتی رکافتیں ان کی بھی بات ہوئی یعنی نان ٹیرف بیریئر جن کو کہتے ہیں اس میں مثلا کسٹم کے کچھ قوائد ایسے ہوتے ہیں پھر کارنٹینہ کے قوائد ہوتے ہیں مثلا اگر آپ فود لے کے جا رہے ہیں یا فش کی آپ کر رہے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اس کا ایک دورانیہ ہوتا ہے کہ کس طرح ان کے سینیٹری میئرز کیسے ہوں گے فائٹو سینیٹری میئرز ہوتے ہیں ٹریڈ کے تحت کہ کس طرح ان کو جانچا جائے گا ان کی کوالٹی تاکہ مینٹین رہے دوسری مارکٹ تک تہنچنے سے پہلے تک تو اس کے لئے بھی قوائد اور تکنیکی رکاوٹن جو اس حوالے سے ہوتی ہیں ان کو بھی کم سے کم کیا جائے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ محصولات اور نان محصولات کے حوالے سے جو مشکلات ہیں ان ملکوں کے درمیان وہ رکن ملک ہیں ان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اور اس کے لئے بلکل ایک جانے فریم ورک بنایا جائے گا رولز آف اوریجن کا یعنی جو چیز جہاں سے پیدا ہو رہی ہے جا رہی ہے اس کا کیا ہوگا اس محصولات کو کس طرح ڈیل کے جگہ وہی رولز ہوں گے پورا ایک ون سیک تیار ہوگا یہ معایدہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معایدہ میں شامل جتنے وہ مالک ہوتے ہیں اس سے وہ برابری کی سطح پر مستفید ہوتے ہیں کہ ایسے رولز بنیں گے قائد ایک جیسے ہوں گے جس میں مل کے وہ اور پھر تیارف جو ہیں سب سے امپورٹن چیز ہوتی تیارف لائنز تیارف لائنز کو بھی وہ اپنے طور پر دیسیں گے اس سے سب سے امپورٹن جو ہوگا تجارت میں تیزی آئے گی اور تمام اشیاء اور مسنوات اور even services across the board ان کی ترسیل کے لیے قائد آسان ہوگے اور تمام ملک جو ہیں اس کو یعنی ایک پیج پہ ہوں گے ایک فریمورک ہوگا اس کے مطابق یہ آگے بڑھیں گے اب اس مائدوں کو تھوڑا سا اور ذرا آگے جائے اس کی ایک نمائی خوبی اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تجزیہ میں اس کو دیکھ رہا تھا اور خاص طور پر میں جو اس کے مذاکرات ہو رہے تھے دوہزار بارہ سے آن ورڈ میں ان کو بھی ذرا واتش جب کر رہا تھا ریجنل حالے سے تو جو جو سب سے اہم بات اس کی ہے وہ یہ ہے کہ ڈبلی ٹیو کا جیسے مائدہ تھا ورڈ ٹریڈ آگنیزیشن اس میں جو اصول تھا ہوا تھا ملٹی لیٹری ٹریڈنگ سسٹم کا اس مائدے میں اس اصول کو بھی کار فارما رکھا گیا ہے اور بلکہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مائدے سے جب اتنی ممالک اور ون تھرڈ اف دی ورڈ ٹریڈ جب ہو رہی ہوگی ایک دوسرے کو فسلیٹیٹ کر رہے ہوں گے کیونکہ ٹریڈ فسلیٹیشن ایک بہت بڑا ایریا ہے ڈبلی ٹیو کا بھی تو ملٹی لیٹری ٹریڈنگ سسٹم کو اس سے تقویت ملے گی اور جو ڈبلی ٹیو میں جب کہا گیا ہے کہ ٹریڈ کو ترقی کے ایجنڈے کے طور پر لے صرف پرافٹ پرافٹ تو جب آپ مارکٹ میں بزنس کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے پرافٹ تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن جب آپ کچھ ممالک مل کے علاقہ ہی سطح پر فری ٹریڈ اگریمنٹ کرتے ہیں اور بہت سارے محصولات کم کرتے ہیں اس کا مطلب بہت سارے پرافٹ کو کم کرتے ہیں اور اس کا آلٹیمیٹ فائدہ کس کو ہونا ہے اس خطے کے عوام کو ہونا اور وہاں کی ترقی کو ہونا تو وٹ کے حصول میں جو ایک بات ترقی گئی ہے کہ ترقی کے جنڈے کو فروغ دینا تو وہ یہاں پہ بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے یہاں پہ بھی جہاں پہ تجارت میں اضاف ہوگا وہیں ان ملکوں کی جو ترقی ہے چاہے وہ انویسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہو یا فیزیکل ڈیویلمنٹ ہو انفرسٹرکچر کی ڈیویلمنٹ ہو چین کا پہلے ہی بی آر آئی کا پروگرام ہے پروجیکٹ ہے اس میں بہت سارے جو لوگ اس میں شریک ہیں وہ بڑے جوبلنٹ ہیں اس کے بارے میں اگر میں تھوڑا سا کچھ لوگوں کے دیکھ رہا تھا کمنٹس جو آرہے تھے مختلف لیڈران کے جو اس کا حصہ ہیں ملیشیا کے جو بین القوامی تجارت کے وزیر ہیں محمد آزم علی صاحب انہوں نے تو کہا کہ یہ جو علاقائی جامع اقتصادی شراکداری کا معاہدہ ہے یہ دراصل تجارتی لحاظت سے ریجنل انٹیگریشن علاقائی قربت کو فروغ دے گا جو کسی بھی ریجن کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اب آپ دیکھیں ساؤت ایشیا میں دیکھیں ساؤت ایشیا میں فری ٹیٹ اگریمنٹ ہے صافتہ لیکن وہ اس میں جو رولز اور جو پروسیزرز ہیں وہ اتنے ٹف ہیں کہ بائی لیٹرل معاہدوں سے بھی مشکل ہیں اس میں جائے انٹیگریشن کیا ہوگی ریجنل انٹیگریشن بہت پیچھے چلی گی لیکن اس معاہدے کے حوالے سے جو اس کے مطلب بینیفٹ کرنے والے ممالک ہیں ان کے لیٹروں کا یہ خیال ہے کہ اس سے جو ریجنل انٹیگریشن ہے ایشیا پیسیفک کے جو یہ ممالک ہیں وہ زیادہ اچھی بڑھے گی اور اس انٹیگریشن کا فائدہ کس کو ہوگا جو بھی ان کے بزنس کمیونٹی ہے اور جو ٹریڈرز ہیں ان کو دنیا کی ایک تہائی عبادی کی اتنی بڑی منڈی تک رسائی مل جائے گی یہ وہ فیل کر رہے ہیں پھر اس طرح ویتنام کے حوالے سے کر دیکھیں جو اس کا ہوسٹ بھی ہے وہاں پہ اس کو بڑی اہمیت دی جاری اس معاہدے کو اور ویتنام کی لیڈرشپ کا یہ خیال ہے کہ یہ معاہدہ پانچ بڑے انتجارتی ملکوں کے ساتھ ملنے سے یقیناً بہت فائدہ ہے لیکن خود دس آسیان ممالک کو اس کا بڑا فائدہ ہے کیونکہ یہ دس ممالک جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ ترقی کرنی آگے کیونکہ وہ جو باقی پانچ ممالک وہ پہلے سے ترقی آفتہ ممالک میں شامل ہیں تو وہ اس کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس خطے کی اہمیت سرمایہ کاری کے حوالے سے مرکزی حیثیت بن جائے گی اور جتنے بھی ہمارے پارٹنر ممالک ہوں گے شراکردار ممالک ہوں گے وہ اتنی بڑی منڈی میں جب اپنی چیزیں لے کے آئیں گے تو یہاں اس خطے میں انویسمنٹ کریں گے یہاں پہ انڈسٹری آئے گی یہاں پہ خاص طور پہ آئی ٹی کے حوالے سے جو سنگاپور کیونکہ خیال ہے کہ آئی ٹی چونکہ اس وقت پاویٹ کے بعد جو صورتحال ہے آئی ٹی میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے اور ظاہر ہے آئی ٹی کے جیسے جو بزنسز ہیں وہ بڑے ہیں مظہر بیتنام ہو سنگاپور ہو ملیشیا انڈونیشیا جتنے والے اس میں شامل ہیں تھائیلینڈ ہے ایک بڑی اکانومی ہے وہ اس خطے میں سمجھ رہے ہیں کہ جب ہم بائیلیٹرل اگریمنٹ کرتے ہیں یا آسیان کے اندر اگریمنٹ سے یہ ہم آسیان پلس میں جا رہے ہیں یعنی دوسرے اور بڑے ممالک کے ساتھ بھی مل کے کام کریں گے تو زیادہ طور پر ہم اپنی سرمایہ کاری کو تجارت کو بہت زیادہ شفافت بھی دے سکیں گے اور جو نئی رولز ہوں گے اس کے مطابق زیادہ اس کو متنوے بنا سکیں گے بلکل چین کا اس میں بڑا اہم کردار رہا ہے اور یہ معایتہ اب جس شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے اس میں چین کی بڑی انتھک محنت اور کوشش اس میں شامل ہے کچھ اس بارے میں اگر آپ ہمارے ساتھ اپنے خیالات شیئر کر سکیں جی بلکل اگر آپ تھوڑا سا آسیان کے حوالے سے بھی دیکھیں نا کہ آسیان ملکوں کے میں نے چکے وہاں تھوڑا سا کام کیا آسیان کے ساتھ وہاں بھی جتنے بھی تجارتی معاملات چل رہے تھے ان کے آسیان کے سطح پر یا جو بائی لیٹر ٹریڈ اگریمنٹ ان میں بھی چین کا کافی بڑا کردار ان کے ساتھ رہا نہیں چین کا جو فوکس ہے بنیادی طور پر ہمیں یہ دیکھنا کہ پولیسی فوکس کیا ہے چین کا جو پولیسی فوکس ہے وہ ہے آپ کو پتہ کہ شیئر فیچر کے حوالے سے جو ان کی چینی لیڈرشپ کی ایک بڑی سٹیٹڈ پولیسی ہے دوسری چینی لیڈرشپ کی ایک سٹیٹڈ پولیسی ہے جو ہے ملٹی لٹلیزم کی اور اس کا نکتہ جہاں پہ ہم سمجھیں کہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح تجارت اور تعلقات کو ایک ایسی سفارتکاری کے ذریعے فروغ دیا جائے جس میں تمام لوگوں کے مستقبل اور فائدے کے لیے تمام ممالک خطے اور ان کے عوام ان کے فائدے کے لیے کام ہو جب اس سوچ کی بنیاد پہ کام ہوتا ہے تو یقیناً صورتحال یہ ہوتی جو آج اس ممائدے کی صورت میں سامنے آئی ہے اب ایشیا پیسیفک ایک ایسا خطہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ دیکھیں یہ جو بائدہ ہوا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ممالک ہیں اس میں کئی ممالک ایسے جو امریکہ کے اتادی ہیں اور کئی ممالک ایسے ہیں جن کا چائنا کے ساتھ ساؤ چائنا سی کے حوالے سے اختلافی صورتحال موجود ہے اس ساری صورتحال پہ جب ہم امریکی میڈیا یا ویسٹرن میڈیا کو دیکھیں تو ان کا ایک پروپگنڈا رہا ہے کہ شاید چین اس خطے کے حوالے سے اس کوریڈور کے حوالے سے اس پہ اپنی اجارہ داری بنانے کے لیے شاید کوئی جارہانہ ازائم رکھتا ہے اگر کوئی جارہانہ ازائم رکھتا تو دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا ہوتا وہ اپنے فائدے کی بات کرتا ہے تو لیکن اس کے مقابلے میں جب یہ لوگ کی کام کر رہے تھے یہ پروپگنڈا اپنی جگہ اور پھر آپ تھوڑا سے دیکھیں کہ جو باقی موالک ہیں جو چین کو ملائن کرتے اس حوالے سے کر رہے تھے یا جو کرٹیسائز کر رہے تھے ان کی اپنی پولیسی یہ تھی کہ خود صدر ٹرمپ کی پولیسیز آپ کے سامنے اس خطے کے حوالے میں پوری دنیا کی بات نہیں کیونکہ ہم اس ریجن کی بات کرے جہاں یہ معایدہ ہوا ہے تو چین ایک طرف ریجنل سفارت کاری میں لگا ہوا تھا ملٹی لیٹریزم کی بات کر رہا تھا اور شیئر فیوچر کی بات کر رہا تھا تو دوسری سائٹ پہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ کیا کر رہے تھے وہ صفائیت کے کاری کی بجائے محصولات میں اضافہ اور جناب دباؤ کے جو حربے ہوتے ہیں وہ استعمال کر رہے تھے تجارت میں ہم نے دیکھا پوری دنیا میں اور پھر دیکھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک ٹریڈ وار کی کیفیت پائی گئی اس میں خود وہاں کی جو کمپنی ہیں انہوں نے اپنے حکومت کے ساتھ دینے سے انکار کیا اور ان پالیسیوں کے نتیجے میں آپ یہ معیدہ اس بات کا گواہ ہے کہ بہترین صفائد کاری اور مصبت سوچ کے ساتھ چین اس معیدے کا حصہ بنا اور وہ جو پرابیگنڈا تھا یا جو چین کی معیشت کی بات ہو رہی تھی یعنی اتنے مضبوط جو خود امریکہ کے اتادی ممالک سے وہ آج اس اتاد میں شامل ہو گئے ہیں چین کی لیڈرشپ میں تو چین کی نمائی ایسی اس کے ایک بلوک کی صورت میں سامنے آیا تو آپ دیکھیں کہ ان پالیسیوں کا نتیجہ تھا کہ خود امریکی عوام نے محسوس کیا کہ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں سے دنیا سے امالک ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ نے وہاں انتخابات کو دیکھ لیا پھر یہ کہ عالمی تجارت کو دیکھیں اقتصادیات کو دیکھیں اس پہ ہمیشہ مغرب اور مغربی میڈیا ان کے جو رہنما ہیں ان کی طرف سے چین کے بارے میں ایک خاص قسم کی سوچ کا رویہ رکھا گیا جس کو تصادم کی سوچ آپ کہہ لیں لیکن اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا شاید چینی لیڈرشپ کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ کسی زیرو گیم میں جائیں اگر امریکہ یا اس کے کچھ اتادی مل کے چاہتے تھے کہ دیکپلنگ کی جائے تو چین نے اپنی سفایت کاری کو اتنا سٹرانگ کیا کہ اس بڑے ریجنل بلوک میں جو ہم یہ کہ دنیا کا سب سے بڑے ریجنل اقتصادی بلوک بنایا اس میں اپنی سفارتی جگہ بنائی اور بجائے ادھر تصادوں کی کیفیت اختیار کی اگر فرض کیا وہاں سے مہشت کے حوالے سے کوئی پابندیاں لگتی بھی ہیں امریکہ امید تو یہ ہے کہ جو نئی لیڈرشپ آئے گی امریکہ میں وہ شاید اتنا آگے نہ جائے کیونکہ دیموکریٹس کی جو پہلے حکومت تھی اوباما کی وہ ریجنل گروپنگز میں دلچسپ بھی رکھتے تھے اسی لئے انہوں نے بیرنال پیسیفک باہدے کو فروغ دیا اور اس میں شامل رہے لیکن ٹرمپ انظام اس سے نکل گئی ان کو بھی انگیج کیا بلکہ تین بڑی اکانومیز ایشیا میں اپنے علاوہ جاپان اور جنوبی کوریا ان کو انگیج کیا اور خود پیسیفک میں جہاں تک یہ ٹریڈ روٹ ہے وہاں کے دو میجر جو ممالک ہیں نیوزیلینڈ آسٹیلیا ان کو بھی سفارتی سطح پر انگیج فارتکاری کا نتیجہ ہے جس کے طور پر آج اتنی بڑی منڈی ایک جگہ کٹھی ہوئی ہے اور تمام جو ممالک ہیں ان کو اس تک رسائی ہوگئے خود چین میں کنزومر مارکٹ اتنی بڑی ہے کہ یہ ممالک خود چین میں آکے اپنی مسنوات لے کے آسکتے ہیں سرویسز لا سکتے ہیں کیونکہ اور اس سے ترقی بھی ہو اس سے تمام لوگ جو ٹرےڈ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تمام ممالک اور ان کے عوام وہ اس کے ساتھ چلیں اور وہ شیئرڈ ویجن چین کا لیکن اگر آپ اس کو بائی ہک این کروک یا رول سخت کر یا پابندی لگا کر اگر کرنا چاہیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ یونی لیٹرل جو اپروچ ہے وہ شاید ملٹی لیٹرل ٹریڈنگ سسٹم کے مقابلے میں قدر ویک ہے اور اس کا نتیجہ آج ہم نے دیکھ لیا یہ تو بڑی واضح مثال ہے کہ اگر آپ ملٹی لیٹرل ٹریڈنگ سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں تو اتنا بڑا بلوک بنا سکتے ہیں اگر آپ یک طرف ٹریڈنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں اپنے رولز لاغو کر بات کرنا چاہیں گے کہ جناب آپ ہماری ماند ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں تو ظاہر ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تجارت کیوں ہمیں اس میں کیا فائدہ ہے تو میں میں سمجھتا ہوں کہ جو چین کی سفارت کاری رہی ہے ملٹی لیٹلیزم کے حوالے سے شیئر فیوچر کے حوالے سے اس نے کافی عد تک نہ صرف آسیان ممالک انگیج کیا بلکہ پیسیفک کے دو بڑے ممالک اور خود اس خطے کے نورت ایست کے جو ممالک چین نے کنفرنٹریشن کی بجائے سفارت کاری کو ترجی دی یہ مائدہ اگر آپ اس سے تھوڑا سا پہلے بھی چلے جائیں تو چین نے اس سے پہلے بھی ریڈ کے ریجنل مائدے کی ہیں جس میں یورو ایشیا اکسادی یونین کا مائدہ آپ کے سامنے روس پہلا روس کسکستان آزمین اور کرگزستان کے ساتھ جو کیا ہے پھر کمبوڈیا کے ساتھ مائدہ ہے یہ تو یہاں میں بات کر رہا ہوں اس علاقے میں اسی طرح چین نے نیوزلینڈ پاکستان سنگاپور کے ساتھ جو پہلے سے مائدے تھے ان کے نئے سیکول میں گئے ان میں زیادہ غصت پیدا کی اور پھر سب سے امپورٹن جو ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اس دوران اس مائدے سے پہلے اور اس دوران وہ یہ ہوئی کہ یورپی نیونن کے ساتھ مسنوعات کی جو جوگرافیکل انڈیکیشن ہیں اس کا مائدہ ہوتا ہے ہونا بہت امپورٹن ہے کیونکہ یورپی نیونن کے لیے یہ سب سے امپورٹن ہے کہ جب وہ اپنے خطے میں کوئی چیز مانگواتے ہیں تو ان کے مائدے کے مطابق اس چیز کا جو اوریجن ہے جوگرافیکل جو سپیس ہے وہ لکھی ہونی چاہیے کہ اگر باسپندی رائیس ہے تو یہ کہا کہ مستند بیدا وار ہے اس کا انڈیکیشن ہونا ضرور آپ رولز واریجن کی بات کریں گے اور اس کو تسلیم کریں گے تو یورپین یونین بھی آپ کے ساتھ کمفرٹی کرے گا تو یہ بات یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے کمفرٹ میں شامل کرنا پھر تھوڑا ساتھ یہ دیکھیں جو سفارتی محاد پہ جب تجارتی مائدے ہوتے ہیں سفارتی سطح پہ سیاسی موضوعات پہ ہمیشہ اختلافی بات ہوتی سیاست کے ظاہر اپنے پہلو ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں یورپین یونین کا بھی جب آغاز ہوا تو جرمنی اور فرانس کے درمیان جھگڑے تھے لیکن سب سے پہلے وہاں کول چلتی لیکن تجارتی مائد ہمیشہ قریب لاتیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اس سے ان مائدوں کا مقصد صرف ہوتا ہے کہ دو طرف اور لاکھائی بنیاد پر بہتر اور آزاد انداز میں تجارت کو اس طرح فروغ دی جائے کہ اس سے جو بھی اس کا حصہ ہوں جو پارٹنر ہوں ٹریڈ میں وہ بینیفٹ کریں اس میں یہ نہ ہو کہ ایک پارٹنر بینیفٹ کرے اور دوسرا نقصان میں جائے تو چین کی پالسی جو ہے ٹریڈ کے حوالے سے بڑی کلیر ہے وہ ہے شیئر فیوچر کے حوالے سے اسی لیے جن مائدوں کو میں نے ذکر کیا ابھی بھی اور جو تازہ ترین مائدہ بھی میڈیا یا مغربی چین کے ناکدین ہیں اگر وہ ایک بات کر رہے تھے تو اس کا جواب اکھتے ہو سکتا کہ ان کے ساتھ کنفرنٹریشن میں جائے جائے لیکن کنفرنٹریشن کو آوائیڈ کرنے کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ خطے میں ایسے کام کیا جائے اور انگیج کیا جائے ملکوں کو تاکہ ان کے ساتھ مل کے اسی طرح ٹریڈ کو آگے بڑھائی جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ ہم پرامن طریقے سے تمام کے مفاد میں تمام کے بہتر مستقبل کے لئے اپنی تجارت کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور وہ صرف ملٹی لیٹری ٹریڈنگ سسٹم کو بوسٹ کر ہو سکتی ہے اور میرے حال کہ اس معیدے کے بات جو میں دیکھ رہا ہوں جو اب مزید آگے آئی ٹی بیس جو سلوشن آئیں گے جس طرح انٹیگریٹ کیا جائے گا اس کے حوالے سے سب کو پتا چل جائے گا کہ کون لفٹ آؤٹ ہوا کون اس دور سے پیچھے نکل گیا کون اس دور میں آگے آگے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے کہ چین کو یہ کریڈٹ تو دینا پڑے گا کہ ملٹی لٹی ٹیٹر سسٹم کی سپورٹ اور شیڈ فیوچر کے نظریہ کی وجہ سے ایک بہترین سفارت چین میں رکھتے ہوئے اس معاہدے میں شمولیت اختیار کی ہے خطے کا بڑا ایک بڑی معیشت ہے اور آبادی کے لئے سے بہت بڑا ملک ہے بھارت وہ گزشتہ سال اسے کنارہ کشی اس نے اختیار کر لی تھی کہا یہی جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس میں شامل ہو جائے کیونکہ کانفرنس میں تو یہ کہا گیا کہ بھارت کے دروازے کھلے ہیں ایک بڑی منڈی تو ہے نا بہرحال نہیں آپشن بالکل کھلے ہیں کسی اس میں یہ بنجائش محدود وہ آ سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب معیدہ ہو جاتا جب بعد میں آپ شامل ہوتے ہیں تو اپنی شرائط پہ نہیں آ سکتے کیونکہ جب نیگوسیشن ہو رہے ہوتے ہیں تیس سے زیادہ مذاکرات کے دور ہوئے ہیں بڑی بڑی کانفرنس ہیں وزراء کے لئے ٹیکنیکل ایکسپرٹ کی میٹنگ ہوئی آپ یہ ہے پہلے بھارت آ رہا تھا ایک فل پارٹنر کے طور پہ ٹھیک ہے نیگوسی باقی ممالک ہیں وہ اپنی شرائط منواہ سے اب چونکہ یہ چیزیں تیار ہو چکی ہوں گی اور باقی جو سائیڈ کی جزیات ہوں گی ان میں اگر شامل ہوں گے تو ظاہر ہے کہ مین فریم لیڈ دیلی آئے گی امریکہ میں جو چینج آئی ہے پولیسی چینج اگر آتی ہے وہاں پہ اور ڈیموکریٹس تبارہ اپنی وہی ریجنل یعنی اپروچ کے ساتھ آگے آتے ہیں کہ ہم نے ریجنز میں بھی رہنا اور گلوبل بھی رہنا اور ریجنز مراج صرف ویسٹ نہیں ہے بلکہ ایشیا کو بھی اہمیت دے رہی ہیں تو پھر یہ بھی دیکھنا ہے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور آپ کے تجزیہ کا دور صاحب یہ تھا ہمارے آج کا پروگرام اور ہمارے ساتھ ٹلفون لائن پہ موجود رہے سینئر تجزیہ کار اور محق ڈاکٹر شفقت منیر صاحب اب اپنے میزبان ناصر محمود خان کو اجازت دیجئے زندگی شرط اور اگر صحت